بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کافی دنوں کے بعد پتانگ کہانی میں حاضر حدبت ہوں یہ جو آج پتانگ کا ریویو کرنے لگا ہوں یہ کوئی تیس سال کے لگ بگ پرانی پتانگ ہے بابر کائٹ ہاؤس ہوتا تھا راوی روڈ جرمنی پیپر کا آرڈی گولیر دوباز سا بنا ہوا ہے ریڈ سکائے بلو اور وائٹ کلر کا کمبینیشن انتہائی شاندار اس کا پیٹا بلکل شیپ میں بہترین پیندی اور امدہ قسم کے جوڑ لگے ہوئے تو لاہور میں آج سے تیس سال پہلے جو پتانگیں ارتی تھی سارے چار گٹھی اور پانچ گٹھی پتانگ کا زیادہ رواج تھا کیونکہ بریک دوریں ہوتی تھی چھے تاری آٹھ تاری تو یہ ان پرانی یادوں میں سے کچھ یادنے پری ہیں جو کہ اب اردنے کے قابل تو نہیں ہے میں ذرا قریب سے کر کے دکھاتا ہوں اس کا پیپر اس قدر گل چکا ہے کہ اس کو ابھی ہاتھ لگایا تو کاغذ دو ٹکرے ہو گیا یہ ذرا قریب سے دیکھئے گا یہ اس کا داگہ بھی بلکل پیلا ہو چکا ہے یعنی کہ یہ اب کیل کے ساتھ لٹکائی جائے گی تو اس کا داگہ ٹوٹ جائے گا انتہائی بریک دور کی طنا میں ڈلی ہوئی ہیں شاید پانچ نمبر ہو یا ستر نمبر ہو بلکل بریک دور ہے یہ جو اور انتہائی مضبوطی سے رمدہ لگے ہوئے یہ دیکھیں تیس سال ہونے کو آگے اس کو بنے ہوئے لیکن ایک جور بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور بلکل سیدھا اور سلوٹوں سے پاک ہے تو یہ ان لوگوں کی خوبیاں ہوتی تھیں کہ ایک اچھی پتانگو بنانے کے لیے تمام چیزوں کو مت دے نظر رکھا جاتا تھا کہ تیلیوں کو بھی اس طرح سے سیکھا جائے کہ اگر وہ لانگ ٹرم کے لیے بنائی رہے تو بیس پچیس تیس سال میں تیلیوں کا کچھ بھی نہ بگرے اور یہ انہی شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے الٹی طرح سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں پوری طرح سے تیلیاں سے کی ہوئی یہ اس کی سٹیمپ دیکھیں پہلے اس طرح بابر کائٹ میکر اور ذرا اس کی تیلیاں کی خوبصورتی دیکھیں شکین آدمی کے لیے یہی چیز ہوتی ہے ذرا یہ اس کی کلائی دیکھیں گا اس کی انتہائی شاندار چیز تو اس طرح کے لاہور میں پانچ سات لوگ تھے برے نامی گرامی کائٹ میکر تو یہ ان کی پتنگوں میں سے ایک انتہائی شاندار پتنگ جو کہ آج تک سنبھال کرکی ہوئی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بھائی کو دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ کسی اور مزدار سے اپیسوڈ میں کسی خوبصورت اور یونیک پتنگ کے ساتھ حاضر حکم بن ہوں گا اب مجھے اجازے بھیجی اللہ حافظ